بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ راول پنڈی کی بہت خوبصورت اور پرائیم لوکیشن پہ جہاں پہ ہم ٹور کرنے جا رہے ہیں ایک کنال کا فولی سولرڈ پاورڈ ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹرولمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے دیکھنے والے سور روکیسٹر کے ویڈیو کرنے لی آ پینڈ تک لاجبی دیکھے گا اس گھر کی پرائز فلول پین اور انٹیریر ڈیزائنز کی تمام ڈیٹیل اسی ویڈیو کو دورانی شیئر کریں گے ویورس آپ کو بتاتا چلوں کہ ففتین کلو وارٹ کا جو ہے وہ سسٹم اس گھر میں جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا اس کے لوڈ کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے ایک کنال اس گھر کا سائز ہے ففتی بائی نائنٹی جو ہے وہ پلوٹ کی ڈیمنچن ہے اور خوبصورت لگزری انٹی کے ساتھ اس کی اکومیڈیشن کو ڈیزائن کیا گیا سب سے پہلے میں آپ کو اس کی اکومیڈیشن بتاتا چلوں تو اس میں فائف بیڈروم کی اکومیڈیشن ڈیزائن کی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیک ہائٹ کی لوکیشن ہے یہاں سے نیچے آپ کو سارا بیریئر ٹاؤن فیز ایٹ کی جو ہے وہ لوکیشن آپ کو نظر آ رہی ہے واپس چلیں گے الیویشن کی طرف تو اس کے تھوڑے سے الیویشن کو ایکسپلین کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو الیویشن کی ل ریفٹ سائیڈ ہے وہ کمپلیٹلی الیویٹ ڈیزائن کی گئی ہے اس میں تھرو آٹ جو ہے وہ ٹریول ٹائن ماربل کا استعمال کیا گیا ہے اور ساتھ میں خوبصورت جو ہے وہ اس میں گلاس ور کا آپ دیکھ سکتے ہیں استعمال کیا گیا ہے الیویشن کے کافی حصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں گلاس ور کو ہوا ہے اور یہ کمپلیٹلی ٹیمپٹ گلاس استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد رائٹ سائیڈ والا جو ایریا اس میں ٹیرس موجود ہے اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک الیویٹ جو ہے وہ آپ کو لوگ پرناؤس کرتا ہوا مل رہی ہے یہ گھر کا فرنٹ الیویشن ہے آپ اس سائٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ریمپ آگئے کار ریمپ آگئے جس پہ ٹائل ورک ہوا ہے اور آپ ایزی لی باہر بھی ریمپ بھی دو گاڑیاں پار کر سکتے ہیں مینڈور ڈیزائن ہے جو کہ الیویشن کو ہی تھیم کو فالو کر رہا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ اس کا گرین ایریا ہے جو جسے پراپرلی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں مینٹین کیا گیا اب میں گھر کے اندر چلوں گا آسکنگ پرائز کو اگر اس گھر کو ڈسکس کر لیں اس گھر کی تو دس کروڑ پچیس لاکھ اس گھر کی آسکنگ پرائز ہے اس گھر کی ڈیمانڈ ہے اور آویلیبل ہے مارکن میں سیل کے لیے آپ اگر انٹرسٹیڈ ہوئے اس گھر کو لینے میں تو آپ ہمارے دیئے گئے سائل نمبر پہ کانٹیک کر سکتے ہیں پورچ میں آ چکے ہیں چار بڑی گھاڑیوں کی یہاں پہ پارکنگ سپیس ہے اور بڑا سمارٹلی سپیس کو جو ہے وہ یوٹلائز کیا گیا ہے رائٹ سائٹ پہ جو گیلری ہے رائٹ لیفٹ اور بیک پہ وہ میں آپ کو ٹور دے دیتا ہوں میٹ فینش میں جو ہے وہ ٹائل ورک ہوا ہے اس کے پورچ اور گیلریز کو لے کے ساری تھرو آٹ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور بیک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سپائنل سٹیرز ہیں جو کہ تھرو آٹ اوپر تک جا رہی ہیں سولر سسٹم بھی جو ہے میں آپ کو ٹاپ پہ جا کے جو ہے وہ دکھاؤں گا گیزر اس میں انسٹالڈ ہے اور باقی جو چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سیویچ کی لائن سے ان کے آگے دکس کا استعمال ہوا ہے یہ جو پوائنٹس میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں یہ بیسیکلی آپ کو ہیلپ آٹ کر سکتے ہیں اپنی کنسٹرکشن اگر آپ پاکستان کی کسی بھی سیٹی میں کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ کنسٹرکشن ہماری کمپنی سے کروانا چاہ رہے ہیں تو تب بھی آپ ہمارے دیئے گئے سیل نمبرز پہ کانٹیک کر سکتے ہیں ہم آپ کو ہیلپ آٹ کریں گے ڈیزائنز میں اور کنسٹرکشن کے رگارڈنگ جو بھی سرفسیز موجود ہیں یہ اس کا ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں خاصہ ہائی ٹیڈ اور سولیڈ ووڈ کا ڈیزائن کردہ اس کا ڈور ہے انٹرس پہ خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں پلانٹرز کا استعمال کیا گیا اور مزید آگے چلیں گے تو ہمیں دوبارہ سے اس کی ہائی ٹیڈ لابی مل رہی ہے جس میں خوبصورت ڈبل کلر میں جو ہے وہ شینڈلر یہ ڈراب کیا گیا اور آگے جو ہے وہ لابی ایریا ہے لابی ایریا میں دو بھائی چار ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے رائٹ سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں گے تو سٹیرز ہمیں فرس فلور کی طرف ایکسیس کر رہی ہیں خوبصورت پلانٹرز جہاں پہ موجود ہے پاوڈر بات آویلیبل ہے یہاں پہ وہ آپ چیک کر سکتے ہیں بیورس یہ آپ چیک کر سکتے ہیں گروہ وارٹ کمپنی کا جو ہے وہ آن گیڈ سسٹم اس گھر میں انسٹال کیا گیا ہے جی اب ہم چلتے ہیں اس کا ڈرائنگ روم اور ڈائننگ سپیس کو دیکھ لیتے جی بیورس یہ آ گیا اس کا ڈرائنگ روم اور ڈائننگ خوبصورت ٹائل پیٹرن استعمال کیا گیا ہے اس گھر کے فلور کو لے کے اوپر آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اور ڈبل فین جو ہے وہ اس میں انسٹال کیا گیا ہے ایک پراپر سٹینڈر سپیس ہے آپ چیک کر سکتے ہیں تو جو ڈائننگ کی سپیس کے ساتھ کچن کے ایریے کو بھی جو ہے وہ پونیک کیا گیا ہے باہر نکلوں گا واپس گلاس اور وڈ کے ڈیزائن کردہ اس کے ڈور آگئے جی اب چلتے ہیں مین ڈور سے گھر کے اندر مین اکوموڈیشن کی جانب تو ہمیں جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ ڈرائنگ روم اور سوری ٹی وی لاؤنج کی سپیس مل دی ہے ٹی وی لاؤنج میں انٹر ہوتے ہیں تو ٹائل کا پیٹرن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے سائز سیم ہے دو بائی چار اور یہ اس کی خوبصورت جو ہے ویوٹس آپ میڈیا وال چیک کر سکتے ہیں ٹی وی لاؤنج کے اندر آپ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت شینڈلر جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا اور اس کے سامنے آپ دیکھیں گے تو پروپرلی کلوز کچن یہاں پہ موجود ہے ایک کنال کے گھر میں جی ویوٹس اب ہم اس کے کچن میں آ چکی ہیں بہت ہی سمپل اور نیٹ اینڈ کلین کچن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے رائٹ سائیڈ سے سٹیارٹ کریں گے تو مائکروویو اوون یہاں پہ آویلیبل ہے اس سائیڈ پہ اس کی جو ہے وہ کروکری کبرٹ آ جاتی ہے بات کریں اگر اس کے کاؤنٹر کی تو اس میں اس کے کاؤنٹر پہ جو ماربل یوز کیا گیا وہ گلیویٹر جو ہے وہ ماربل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ٹھنک ویڈیو میں فیل ہو نہ ہو ویسے آپ اگر اس کو ریل میں دیکھیں گے تو اس کے اندر جو ہیں وہ لائٹس لائٹس جو ہیں وہ چمک رہی ہیں اس میں تو تو کاؤنٹر پہ وہ ماربل کا استعمال کیا گیا برنر یہاں پہ آویلیبل ہے رینچ اوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے والی سائیڈ پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ سنک آویلیبل ہے وینڈیلیشن وینڈو ہے اور ٹاپ پہ آپ اس کا اگزاؤس فین چیک کر سکتے ہیں یہ خاصی اچھی سپیس ڈیزائن کی گئی ہے اس کی کچن میں کیونکہ درمیان میں جو ہے وہ ایک کاؤنٹر مزید یہاں پہ آویلیبل ہے یہاں پہ آپ ساتھ سمارٹلی جو ہے وہ ہائیٹی چیئرز بھی جو ہیں وہ رکھ کے اپنے فوڈ کو جو ہے وہ یہاں پہ کچن میں ہی انجوائے کر سکتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ آپ سپیس دیکھ رہے ہیں یہ سپیس ڈرائنگ روم کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے ڈائنگ اور ڈرائنگ روم کے ساتھ ڈرائنگ روم کے ساتھ ڈرائنگ کی طرف آ جاتے ہیں جی گرس یہ اس کا بیک سائٹ پہ ڈرائنگ کی چین آگیا اس میں بھی برنر رینچوٹ اور سنک یہاں پہ اویلیبل ہے اور بیک سائٹ سے جو ایکسس اویلیبل ہے گیلری سائٹ پہ کچن ہو گیا اب ہم چلیں گے اس کے اکومیڈیشن کے جانب تو گراؤنڈ فور پہ ٹو بیڈروم کی اکومیڈیشن ہے یہ بیڈروم لابی آپ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو لے کے چلوں گا سب سے پہلے یہ اس کا بیڈروم فرسٹ ہے ماسٹر بیڈروم کے طور پہ اسے دیزائن کیا گیا جس میں وڈن ٹیکچر میں جو ہے وہ ٹائل ورک ہے وینٹیلیشن ونڈو آگئی ہے اس سائٹ پہ اس کی مین جو ہے وہ ہمیں فیچر وال مل رہی ہے سامنے آپ دیکھیں گے تو اس بیڈروم کی وارڈروبز ہیں کبٹز ہیں اور یہ اس کی جو ہے بیوز آپ میڈیا وال چیک کر سکتے ہیں جی اس کے ساتھ اس کا ہم اٹیچ واش روم بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے ہی بیڈروم کی سپیس بڑی ہے اسی طرح جو ہے وہ اس کا بات کا بھی بڑا سائز ڈیزائن کیا گیا بات میں ہم انٹر ہوتے ہیں رائٹ شیٹ پہ اس کا کموڈ ایلیا ہے لیفٹ شیٹ پہ شاور سپیس ہے کنسیل فٹنگ کے ساتھ ڈیزائن کی گئیں گے ساری چیزیں اور سامنے آپ دیکھیں گے تو ڈیول وینٹی یہاں پہ موجود ہے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں ڈبل وینٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو سرامک ہیں وہ میراجی کمپنی کے یوز کیے گئے ہیں اور خوبصورت اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپیس ہے Wecan Who date کا استعمال ہے کوریان جو ہے وہ کہاں کہا استعمال ہو گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوریان استعمال ہو رہے اور یہ سپیس دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوریان استعمال ہو رہا اور اوپر جو ہے Ventilation Window ہے Exhaust Fan available ہے اس کے بعد یہاں سے آپIm jaki will check کر سکتے ہیں یہ اس کا washroom ہو گیا بھئی اس ڈبل وینٹی کے ساتھ اب چلتے ہیں اس کے سیکنڈ بیڈروم کی اکومیڈیشن کی جانب جی یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم آگے اس بیڈروم کی وارڈ روب اٹیچ واشلوم واشلوم میں انٹر ہوں گے تو یہ ویورسز کی جو ہے وہ وال ہے کموڈ ایریا ہے کنسیل اس کا جو ہے وہ وارٹر ٹینک آپ چیک کر سکتے ہیں وینٹی ہے وینٹی بھی جو ہے وہ وینٹی کے نیچے بھی کوریان استعمال ہوا ہے اور یہ اس کی علیدہ سے شاور سپیس ہے جس میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں رین فال شاور جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ویورسز ٹو بیڈروم کی اکومیڈیشن اس کے گھر پہ موجود ہے آپ نے دیکھی اب میں آپ کو لے کے چلوں گا اس کے فرسٹ فلور کے جانب اور وہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں سٹیرز پہ جو ہے وہ گری نائٹ کا استعمال ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو گلاس کی ریلنگ استعمال کی یہ ہے اور اس کی جو ٹوپنگ ہے وہ ویورسز الیمونیم اس پہ استعمال ہوا ہے اوپر آگئے ہیں فرسٹ فلور پہ اوپر آتے ساتھ ہی یہ دور ہے جو کہ ہمیں سب سے پہلے ٹیرز کی طرف ایکسیس دے گا آپ کو سراؤننگ کا ویو چیک کروا دیتا ہوں یہاں سے جی ویورسز سنسیٹ کا ویو آپ کو اس پیس سے ملے گا اور اس بیڈروم کی طرف بھی جائیں گے تو یہاں سے بھی آپ کو ویور ملے گا یہ اس کے ٹیرس کی سپیس ہوگی ہے اب مزید ہم آگے چلتے ہیں تو گر کی باقی اکومیڈیشن ہے جی یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا اکومیڈیشن کی طرف حوالے سے گائیڈ کروں گا لیفٹ پہ ایک ماسٹر بیڈروم ہے اس کا جو ہے وہ سٹور روم ہے آئرن روم ہے یہاں پہ سٹور روم بھی ہے اس کے بعد آگے گر کی مین اکومیڈیشن ہے اور فردر ٹو بیڈروم مزید ہیں ٹوٹل تھری بیڈروم کی اکومیڈیشن ہے فرسٹ رور پہ تو سب سے پہلے بیڈ فرسٹ دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماسٹر بیڈروم ہے اس کا جو بیڈروم میں یہ والی جو سائیڈ ہے یہ اس کی میڈیا وال آگی ہے اس کے بعد سامنے جو ہے وہ مین فیچرڈ وال کی سپیس ہے یہاں سے آپ بیو لے سکتے ہیں باہر سنسیٹ کا جی اس کے بعد یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کبر آگی ہے اور اس کے بعد مزید اس سیریہ میں انٹر ہوتے ہیں تو رائیڈ سائیڈ پہ ہی ہمیں یہاں پہ وینٹی مل رہی ہے لیفٹ پہ جو ہے وہ ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں وارڈ روز دوبارہ سے مل رہی ہے آگے چلتے ہیں واشلو میں تو اس کا وال ہنگ کموڈ ہے اس سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کنسیل واتر ٹائنگ کے ساتھ اوپر کوریان کا استعمال ہے اس سائیڈ پہ جو ہے وہ شاور کی سپیس ہے شاور کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شاور کی جو سیپیشن کی گئی یہ گلاس کے ساتھ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوٹا کی فٹنگز استعمال کی گئی ہے رینج فال شاور کے لیے جی برسی ہے فرس پیٹروم ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلوں گا ساتھ میں ہی جو ہے وہ اس کا سٹور روم میں وہ دیکھ لیتے ہیں مزید آگے چلتے ہیں تو مین ایریا گھر کا آگے ٹی وی لوج کی سپیش ہے رائٹ سائیڈ پہ سامنے مین خوبصورت اس کی میڈیا وال ہے اور سامنے ہم چلتے ہیں اس کے کچن کے جانے کچن میں فرس پور کے کچن میں مائیکرو ویو اوون جو ہے وہ اونر کی طرف سے پروائیڈ کیا جائے گا کاؤنٹر ٹاپ کی بات کریں تو جڈ بلیک گرنائٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنک موجود ہے باقی آپ سپیسز چیک کر سکتے ہیں برنر برنر کے اوپر جو اس کا خوبصورت جو ہے وہ رینج اوٹ آگے اس کے بعد ہم باقی ریمینکس بیڈروم کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے یہ والا ایڈیا دیکھ لیتے ہیں بیڈروم اس کا سیکنڈ آگے فرسٹ ہم نے ویژٹ کر لیے سیم پیٹرن ہے بیڈرومز کا جو کہ ہم نے گران فور پہ ٹور کی ہے اس کی فلورنگ کا اور اس کی جو ہے وہ فیچرڈ وال کا وارڈروبز کا سیم سینریو ہے اٹیچ واش روم جیوز اس مجھنے میں خاص بات یہ ہے کہ رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ اس کے کموڈ کی سپیس ہے لیٹ سائٹ پہ اس کا شاور ایڈیا یہاں پہ بھی ایک سپیس موجود ہے شاور کے حوالے سے اور ایک سپیس یہاں پہ ڈیزائن کی گیا ہے بیڈرومز یہ بیسیکلی ٹی کاؤک ہے مکسچر یہاں پہ موجود ہے اور پوٹا کی فٹنگ کے ساتھ یہاں پہ بھی جو ہے وہ آپ شاور وغیرہ کر سکتے ہیں سامنے جو ہے وہ ڈبل وینٹی ہمیں مل رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کوریان کا استعمال ہے ان کی وینٹیز کو لے کے ساتھ میں اس کا لاسٹ اینڈ تھرڈ بیڈروم ہے میڈیا وال اسپیڈروم کی واکنگ کلوزٹ سلائیڈز دور میں جو ہے وہ بنائی گئیں گے یہ واکنگ کلوزٹ اٹیچ واش لوں موسیقی کمپلیٹ ہوتا ہے تھری بیڈروم کے اکومیڈیشن کے ساتھ ٹوٹل فائف بیڈروم کمپلیٹ ہوتے ہیں اب روف ٹاپ کی جانے چلتے ہیں اوپر ویور سمچھتے آ چکے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو تمام گھر کی جو ہے وہ ایسی کے کنسیل پائپس کنسیل دکس یہاں پہ موجود ہیں آوٹر آپ اوپر جو ہیں وہ لگائیں گے اور ٹینکی موجود ہے کنکریٹ کی اس کے بعد ایک سرونٹ ہے ابھی اس میں سمان وغیرہ موجود ہے سرونٹ کے اندر ہی جو ہے وہ اٹیچ واش لوں ڈیزائن کیا گیا یہ ساری سپیس آپ چیک کر سکتے ہیں جی اور سولر کے رگارڈنگ آپ کو گائیڈ کرتا چلوں تو سولر ففٹین کلو وارٹ کا سسٹم ہے ففٹین کلو وارٹ میں جو انورٹر ہے وہ گرو وارٹ کا یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایلیویٹ سٹرکچر ہے یہ ایلیویٹ سٹرکچر میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موغل کا گارڈرہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آپ آندھی توفان سے جو ہے وہ اپنے سولر سسٹم کو محفوظ رکھ سکیں اور باقی یہ ساری سپیس ہے پلیٹس کی یہاں پہ ڈیزائن کی جاتی ہے تاکہ پلیٹس کو آپ جو ہے وہ ایزیلی اوپر رکھ سکیں اس کے بعد ارثنگ کا پروسس آتا ہے یہ ارثنگ تھرورٹ جو ہے وہ یہاں سے لے کے نیچے جو ہے وہ آپ جو ہمارا گیٹ کے باہر کا مین ایریہ ہے وہاں پہ جو ہے وہ اس کو آٹھ سے دس فوڈ نیچے ارثنگ کے لیے جو ہے وہ اس ایریے کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے ارثنگ پرپس کے لیے یہ سولر کے ریگارڈنگ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی انفرمیشن درکار ہے اگر آپ اپنے گھر پاکستان کے کسی بھی سیٹی میں اپنے گھر میں یا انڈسٹری لیول پہ سولر سسٹم کو انسٹال کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ریگارڈنگ بھی ہماری سروسز حاصل کر سکتے ہیں نیکشوری تک لی اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ